بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آپ کی بہن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہے اور آسان اتنی ہے کہ جھٹ پڑ سے بن جائے گی لیکن مزے دار اتنی ہے کہ آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دال کی بہت ساری ریسپی سیئر کی ہیں اس لیے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھنے وہ بھی بہت ہی مزے کی اور لذیذ ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ریسپی کو کیسے بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دال کی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر مسور دال لیا یہ لال کلر کی ہوتی ہے اور اسے مسور دال کہتے ہیں اور یہ میں نے ایک پاو کے قریب لیا اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے تین چار پانیوں سے واش کیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کا جو ہے نا وہ پاڈر سا بھی ہوتا ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ صاف ہو جائے بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو دھو لینا ہے دھو کر آپ نے دو تین گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے بھگونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دال جو ہے وہ بہت جلدی گل جائے گی میرے گھر سرکاری پانی آتا ہے اور یہ منٹوں میں دال کو جو ہے وہ گلا دیتا ہے اور یہاں پر اب ہمیں کوکر لیں گے اور اس کے اندر اپنی دال کو ڈالیں گے اور یہ ایک پاؤ کے قریب دال ہے اور اس میں آپ نے چار کپ پانی ڈالنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا کپ جو ہے نا یہ میں نے میر کر کے لیا ہے آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈین سائز کا سلائس کی ہوا پیاس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ تین جوے لسن کے ڈالیں گے اور پھر کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ایک تیز پات کا پتہ ڈالیں گے ایک سبز الائچی ڈالیں گے ایک بڑی گرم مسالے والی کالی الائچی ڈالیں گے ایک دالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور ساتھ سے آٹھ کالی مرچیں ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ڈالنی ہے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے دھکل لگا دینا ہے بیٹ لگانا ہے اور چولے پر چڑھا دینا ہے اور میڈیم آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے تو جب آپ کا بیٹ ہلنے لگے گا اس کے بعد سے اپنے ٹائم میئر کرنا ہے پانچ منٹ ہو جائیں گے تو آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور گیس نہیں نکال لیں جب گیس خود بخود نکل جائے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دال جو ہے وہ گل چکی ہوگی تو چلیے اب اس کو پکنے دیتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اپنی دال کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مزے کی دال جو ہے وہ بن کر تیار ہوگی ہے خشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے لیکن یہاں پر دیکھیں اگر تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک دو کپ پانی جو ہے وہ اور ڈال لیں اور اس کو پتلا بھی آپ کر سکتے ہیں اور دال کو اب ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں اور اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کو پکانے کے لیے سب سے پہلے اب ہم ایک کڑا ہی چولے پر رکھیں گے اور اس کے اندر ہم نے ہاف کپ آئل ڈال لیں اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی ہے تو ویلن گھڑ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون کچھا صفیز زیرہ ڈالیں گے ون فور ٹی سپون اجوائن جس میں کلونجی بھی میکس ہے وہ ڈالیں گے ہلکا سا کڑک جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا چوب کی ہوا پیاس ڈالنا ہے اور اس کو اتنا پکانے ہے کہ ہلکا سا لائٹ براؤن جو ہے وہ ہو جائے تو یہاں پر میں اس کو براؤن کرتی ہوں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگ میری یوسفل ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ہی پیارا سا کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹری سے میری ویڈیو واش کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ جب آپ پیارا سا کومنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں پھر اس کومنٹ کو پیک بھی کرتی ہوں پن بھی کرتی ہوں اور ویڈیو میں بھی چلاتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ایک میرا ویورز ایسے ہیں کہ وہ ساری فل ویڈیو جو ہیں وہ بہت ایک ویڈیو دیکھنے کہ بس ساری ویڈیو دیکھتے ہیں تو بہت جو ان کے اوپر مجھے بہت پیار آتا ہے اور اسی طرح بہت سارے دوسرے ویورز بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو پیارے پیارے کومنٹ کرتے ہیں اور دیکھیں ویڈیو میں چل رہے ہیں تو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کہ آپ کے کومنٹ جو ہے وہ ویڈیو میں چل رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کی بے حد شکر گزاروں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پیاس جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیس ڈالنے ہے اور اس میں میں نے دو سبز میچیں جو ہیں وہ بھی کوٹی ہوئے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو اکثر کہتی ہوں کہ یہ بہت زائکے دار بنتی ہیں اس لیے آپ اس طرح سے کوٹ کر جو ہے ادرک لسن کے ساتھ ڈالا کریں یہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو ایک منٹ تا کچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ادرک لسن کا کچھا فن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے ادرک لسن کو بھوننے کے بعد آپ ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا چوب کی ہوا ٹماٹر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے ڈال میں بھی نمک ڈالا ہوئے اس لیے نمک آپ نے سوچ سمجھ گا یا آپ نے زائکے کے مطابق جو ہے وہ ڈالنا ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو بھی ٹماٹروں کو بھی ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ٹماٹر بھی بہت اچھی طرح سے بھون لیے اب ہم اس میں کچھ پورڈر مسائلے ڈالیں گے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو جتنے مسائلے بتاؤں گی آپ نے اسی مقدار سے مسائلے ڈالنے ہیں کیونکہ میں یہاں پر کم ڈالوں گی تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کم ڈال رہی ہیں اور ہمیں زیادہ بتا رہی ہیں کیونکہ اصل کونٹیٹی جو ہے وہ ہوگی جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو یہاں پر آپ نے ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر دالنے ہیں ہاف ٹیسپون آپ نے زیرا پورڈر ڈالنے ہیں ون ٹیسپون آپ نے سرخ لال مرچ پورڈر ڈالنا ہے اور ون ٹیسپون آپ نے دھنیا پورڈر ڈالنے ہیں اور پھر ان مسائلوں کے ساتھ بھی آپ نے ایک منٹ کے لیے بھوننے ہیں اور یہاں پر آپ تھوڑا سا پانی ڈالنے تاکہ مسائلے جو ہیں وہ ہمارے ناجلیں اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے ایک منٹ تھا کہ ان سارے مسالوں کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھون گیا اب ہم نے اس کے اندر ایک بہت ہی یونیک چیز ڈالنی ہے اور وہ یہ دیکھیں یہ ہے کنور کیوبز اور یہ اس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے بہت مزے کا جو ہے وہ ٹیسٹ آتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ سکیب بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی توڑ کر ہم ڈالیں گے اور ہلکا سب ہونیں گے تاکہ اس کا کچھا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم نے دو انڈے لینے ہیں اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کو پھیڑنا ہے تاکہ فلفی بن جائیں اور یہاں پر انڈوں کی مقدار جو ہے وہ آپ لوگ اپنی فیملی کے مطابق لے سکتے ہیں یا اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہیں آپ تین انڈے بھی لے سکتے ہیں چار انڈے بھی لے سکتے ہیں پانچ انڈے بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو ہی لیا ہے اور اب ہم ان انڈوں کو ڈال لیں گے تو اب آپ نے ان کو ہلانا نہیں ہے ایک منٹ کے لیے بالکل بھی نہیں ہلانا تاکہ ہمارے ذرا بڑے بڑے چنکس جو ہیں وہ بنے انڈوں کے اور جب ہم اس دال کو کھائیں تو وہ موہ میں آئیں تو بہت مزے کے لگیں تو یہاں پر ایک منٹ ہو گیا تو اب ہم ان کو ہلکا سا جو ہے وہ ہیلا دیں گے اور یہ ایک قسم کی بہت ہی زبردست آمیلیٹ بھی بن گئی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنے بچوں کو صبح ناشتے میں یہ بھلا آمیلیٹ جو ہے یہ بھی بنا کر دے سکتے ہیں اس میں بہت ساری سبزیاں ڈالنے تو بہت ہی مزے کا آمیلیٹ جو ہے وہ بن جائے گا تو اب ہم نے جو دال بنا کر رکھی ہے وہ دال اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو ساری دال ڈال دیں گے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ایک دو منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ پکی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ لوگ سمجھیں کہ دال تھوڑی سی گاڑی ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری دال جو ہے وہ اچھی طرح سے پک گئی ہے اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر ڈالیں گے اگر آپ لوگوں کو زیادہ پسان دے تو آپ ون ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم کافی سارا جو ہے وہ سبس دھنیاں ڈالیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اب ہم ایک بہت ہی مزیدار قسم کا تڑکہ لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے دو کھانے کے چمچ مکھل لیا ہے اور اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک سرخ میرچ ڈال دیں گے سوکھی سرخ میرچ اور ایک سبز میرچ سلٹ کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا درک ڈالیں گے اور تڑکہ لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بیک تیار کہنے کو دلکار ہے فابیہ یہ اللہ ربی کو مت قضیبان کہ میرے پرویدرگار نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اگر آپ لوگ ٹک ٹوک پر دیکھ رہے ہیں